یہ کتاب اس کا نام ہے کلائمٹ ڈیداسٹر اور اس کے مصنف جو ہیں وہ بل گیٹس تھا بل گیٹس کسی تعرف کے مہتاج نہیں ہے ہم میکرو سوک کے بانی ہیں کلائمٹ ان کا موضوع نہیں ہے لیکن انہوں نے اس کتاب کے مقدمے میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ میں نے کلائمٹ ڈیداسٹر کو یا کلائمٹ چینج کو یا محولیاتی تبدیلی کو یا موسمی آفتوں کو جاننے کے لیے باقاعدہ انہوں نے کوسس کیے ماہرین سے دنیا بھر میں ملاقاتی کی اور ان سے بریفنگ لی اور جو جو بھی کلائمٹ چینج کے موضوعات آ سکتے تھے ان کے علم کے دائرے میں انہوں نے اس کو سمیٹھنے کی پوری بھرپور کوشش کی اور پھر اس کے بعد جیہ وہ انہوں نے یہ کتاب تحریر کی اس کا نام ہے How to avoid a climate disaster The solution we have and the breakthroughs we need یعنی کہ موسمی آفتیں اور اس سے بچنے کا طریق حل اور یہ ساری چیتیں جو ہے وہ اس کتاب میں انہوں نے بیان کی ہیں اس کتاب کا میں ترجمہ کر رہا ہوں اور تقریباً آدھی کتاب ہو چکی ہے لیکن اس وقت جو ہے وہ اس کو اس کی تعریف بیان کرنا تھوڑا وقت سے پہلے مجھے یوں ضروری محسوس ہو رہا ہے کہ یہ کپی ڈرہ دینے والی کتاب ہے ڈرہ دینے والی سے مراد یہ ہے کہ اس کتاب سے پڑھ کے آپ کو جو ہے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں مشرق میں تو بالخصوص کلائمٹ چینج کو بالکل بھی سیریت نہیں لیا گیا اور بالکل بھی سمجھا نہیں گیا ہے اور جو اب جدید دنیا میں کلائمٹ چینج کو سامنے رکھ کر جو انویشنز ہو رہی ہیں جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ اس قدر انقلابی اور اس قدر مکمل ہیں کہ زندگی کے تمام شعبوں میں ٹکنالوجیکلی اور رہن سہن کے اعتبار سے ثقافت کے اعتبار سے ایک مکمل تبدیلی یعنی کمپلیٹ ٹرانسفارمیشن آ رہی ہے اور ہم یہاں مشرق میں اس انتظار میں کہ وہ وہاں جب یہ ساری تبدیلی آ جائے گی تو پھر ہم تبدیل ہونا شروع ہوں گے کیونکہ دائرہ کے ہم اپنی نفسیات میں مغرب کے فالوور ہیں ایک طرح کے غلام ہیں اور دائرہ کے وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں علمی طور پر غلام ہیں تو جب تک علمی طور پر غلام رہیں گے تو پھر ہم ہر چیز میں ہمارا یہی رویہ ہوگا بہرحال کتاب جو ہے وہ اس کے جو مدامی نے وہ انہوں نے کارڈگرائز کی ہیں اس کا طریقہ گار انہوں نے یہ اختیار کیا ہے کہ پہلے انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ کلامیٹ چینج کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے سب سے بڑی وجہ ہے کاربن کاربن کا اقلاج یعنی گرین ہاؤس گیسز جسے ہم کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے یہ بتایا ہے کہ سالانہ ہم 51 بلین ٹن کاربن فضا میں چھوڑتے ہیں جو فضا میں موجود رہتی ہے اور وہ صدیوں موجود رہے گی جب تک کہ ہم اس کو کم نہیں کرتے یا پھر ہمیں اسے ریموف کرنے کے کسی طریقے پر عمل نہیں کرتے اور یہ جو کاربن جو فضا میں جمع ہو رہی ہے یہ عالمی محولیاتی گرمی میں حدت میں اضافہ کر رہی ہے اور اس گرمی اور اس حدت کے اضافے کے نتیجے میں جو گلیشیرز انٹاکٹیکا کے جہاں جہاں بھی گلیشیرز ہیں دنیا میں وہ تیزی سے پگھل رہا ہے اور ان کے پگھلنے سے جو ہے وہ سمندر کی جو سطح ہے وہ بلند ہو رہی ہے سمندروں کی سطح جو ہے وہ بلند ہو رہی ہے تو اس کے نتیجے میں اس بات کا یقین داہر کیا جا رہا ہے کہ اگر کلیشیرز اسی طرح پگھلتے رہے تو جو سمندری زندگی ہے جو محولیات ہے وہ تو اپنی جگہ تباہی سے دو چار ہوگی جو ساحلی شہر ہیں وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے سمندر آگے آ جائیں گے شہر ڈوب جائیں گے اور جاپان انڈینیشیا اور وینوطاو وغیرہ جیسے جو جدائری ممالک ہیں ان کے سمندر میں غر کو جانے کے بڑے قوی مکانات ہیں تو سب سے پہلے تو انہوں نے مندر کشی کی ہے بلگیٹ صاحب نے کہ کلائمٹ چینج سے ہو کیا سکتا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے جو 51 بلین کاربن ہے اس کو انہوں نے تقسیم کیا ہے اسباب اسباب کی صورت میں یعنی کہ کون تھا شعبہ زندگی جو ہے وہ کتنی کاربن ایمٹ کر رہا ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہ بیان کرنا شروع کیا ہے کہ جو جو شعبہ بھی ایمیشن کر رہا ہے کاربن فیضہ میں چھوڑ رہا ہے باری باری سب شعبہوں کو انہوں نے لیا ہے کہ ہم کس شعبے میں کس طرح کاربن کم کر سکتے ہیں اس کے لئے انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی گرین پریمیم کی گرین پریمیم سے مراد یہ کہ کاربن تھے چلنے والی اگر کوئی چیز ہے اور اس کے متبادل میں ہم کوئی چیز پیش کر رہا ہے تو لاغت کا کیا فرق ہوگا اور یہ کتنا آسان ہوگا یا یہ ممکن بھی ہے کہ نہیں ہے اس طریقے سے پھر یہ چلتے چلتے آخر میں یہ حل کی جانب بڑھتے ہیں اور ایک امید افضل صورتحال یہ پیدا کرتے ہیں کہ ہم اگلے دو تین دہائیوں تک اگر ہم ان کے پیش کردہ جو حل ہیں جو یہ دائر ہے بلگیٹ صاحب کے اپنے نہیں ہیں بلکہ جو مائرین اس وقت جو کام کر رہے ہیں اس شعبے میں ان سے انہوں نے ملاقاتوں کی صورت میں بریفنگ کی شکل میں سیکھنے کی صورت میں حاصل کی ہیں اور ان ساری چیزوں کو اس کتاب کا حصہ بنایا اور اس میں اپنی دلچسپی ظاہر کی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اردو ترجمے سے پہلے جو حضرات اس کتاب کا انگریزی میں متعلق کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں نہیں تو کم از کم کلائمٹ چینج کے حوالے سے جو بھی جدید مدامین اور مقالے آ رہے ہیں آ رہے ہیں یا اس سے باہر آ رہے ہیں اس کا مطالعہ ضرور کریں کہ یہ جو کلائمٹ چینج ہے یہ اس وقت ہماری زندگی میں ہمارے بچوں کی زندگی میں بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے والا موضوع ہے زندگی میں